ہی گائز کیسے ہو آپ سب میں پریتی بیلکم بیک ٹو مائز چینل تو ابھی آپ بیٹروم کی حالت دیکھ رہے ہوں گے کس طریقے سے کر کے رکھ دی ہے میری بیٹیہ رانی نے اور بس اس کو فلانا ہے اس نے فلا لیا اور ابھی میں لگ گئی ہوں ساپ کرنی میں تو سب سے پہلے میں کر رہی ہوں بیٹ سیٹ چینج پھر اس کے بعد جو نیچے پڑا ہے اس کو ساپ کروں گی اور میں نے اس سے منع کیا تھا جب وہ ٹوئس لے کے بیٹی تھی میں نے کہا بیٹا فلانا نہیں اور جب تک میں ریلز بنا لیتی ہوں تو وہ لیتی ٹھیک ہے ماما میں کھیل لیتی ہوں تو بس اس کا کھیلنا کچھ نہیں ہے اس نے تو جب میں نے دیکھا میں نے کہا ٹھیک ہے اب کر لو اتنا فلا دیا تھوڑا سا اور صحیح میں سب کو ہی سمیٹ دوں گی اگر میں اس کو بیچ میں بولتی نہ ٹوکتی ہے اس کو ڈاٹتی تو پھر وہ مجھے پریشان کرنے لگتی پھر کیا ہے نا بار بار موبائل کے آگے آتی بنانے ہی نہیں دیتی بولتی تھی میری بھی بناو یا یہ کرو وہ کرو تو موبائل میں انگلی چلا آتی تو اس لیے میں نے اس کو کچھ نہیں بولا میں نے کہا ٹھیک ہے اتنا فلا لیا تھوڑا سا اور صحیح کم سے کم میں تو بنا لوں گی پر اس کے بعد تو مجھے ساپ کرنا ہے تو بس بیٹس بغیرہ بھی میں دھونے کے لیے ڈالاؤں گی اور باقی ابھی یہ جو ٹوئس ڈالیاں ان کو سمیٹنا ہے میں بول رہی تھی میں نے کہ ڈالیاں کچھ نہیں تو ان کو تو بھڑ لو نہیں ان کو بھڑنا ہی نہیں تو بس ابھی میں جھاڑو لگا جھاڑو سے جلدی جلدی ان کو ایک ایک جگہ رکھ لیتی ہو پھر ان کو بھڑ کے رکھ دوں گی اور بلکل بھی ہیلپ نہیں کرو رہی میں کہیں بیٹا میرے کو اٹھا اٹھا کے دے دے آپ اٹھاؤں نا وہ تو بس لولی پاپ لے لیا اس نے اور اس کو کھانے میں بیجی ہوئی ہے لولی پاپ کو میں نے کہا ٹھیک ہے چل رہنے دے کوئی نہیں میں کر رہی ہوں تو ایک دو ٹوئس میں مانگ رہی ہوں لیکن ان کو ادھر سے ادھر کر رہی ہے لیکن میرے کو ہیلپ نہیں کر رہی لیکن کبھی کبھی اس کا من ہوتا ہے تو اچھے سے کرے گی جو بھی ہے وہ اور اس کو بڑے لوگوں کا جو کام ہوتا ہے جیسے کہ جھاڑو پہنچا ان کی بول دو آرے کوئی نہیں پھر تو آرام سے لگاتی رہے گی کوئی دکت نہیں ہے اس کو اور ایسے کام ہوگی بولو نا اس کے خود کی کام ہوگی تو بلکل بھی نہیں آپ اس سے ایک کام نہیں کروا سکتے ہو تو بس ابھی لگی ہوئی میں ادھر سمیٹنی میں اور ان کو سمیٹنی کے بعد پھر نکالوں گی میں جھاڑو سارے گھر میں جھاڑو نکالنے کے بعد پھر دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے مجھے سام کا ٹائم ہو چکا ہے لینے جا رہے ہیں سبجی بارے بھئیہ آگئے ہیں پہلے سبجی لیے آؤں میں آ رہی ہوں کل دی پہنچ گئے نیچے سبجی میں کچھ نہیں ملا گل کی لے کے آگئی ہوں تو رہی اور کٹیر تھی تو کٹیر فس بہا بنا رہے گی پہلے سبجی لے کے آگئی ہوں اور تو سبجی میلائی ہوا میں چھت پہ جا رہی ہوں تو چھت پہ ٹائلیں گے ہم چھت پہ رہی تھے سبجی والے بھئیہ دیکھتے تھے تو سران نیچے آگئے ابھی جا رہے ہیں ٹائلننگ چلو اب بھی چھت پہ سے آگئے ہیں میں نے آٹا گون لیا اور سب سے پہلے کروں گی برتن کیلئے کیونکہ برتن بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھو برتن دیکھ رہے ہیں برتن کلین کرنے کے بعد پھر میں کلین کرنا ہے ساپ کر کر کے ابھی کر دوں گی کیونکہ صبح بہت لیٹ ہو جاتے تو ابھی کلین کر کے ان کو پلیٹ فارم کھا بھی کر لوں گی کھانا بنانے کے بعد پھر ان کو دھو دھو کے ساپ کر کے رکھوں گی تو چلو پہلے تو میں کھانا سے فری ہو لیتے ہیں اس کے بعد ہی کام پر ہوں جی پریشیس کو کھانے ہے اس نائے بٹورا تو اب بٹورا ایسا تھوڑی نہ بانتا ہے کہ ہم باہر بھول گی بٹورا سیکھو 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 تو اس کے لیے سائر میں ایک دو کھوڑی دو تین کھوڑی سیکھ دوں گی بول دوں گی بٹورا ہے اور چھولے نہیں ہے چھولے صبح بنا دوں گی اور کسی چیز سے کھا لیں تو بس یہی سب بول دوں گی اس سے کھا لیں گی دیکھتی ہوں مان جائے جب ہے بچے ہیں جب جد کرنے لگے تو کرنے لگے ان کا کچھ بل بل نہیں کب کیا مانگنے لگے تو چلو پہلے میں اس سے فری ہو لیتی ہوں ہی گائز گوڑ مالنگ تو صبح ہو گئی ہے اور ابھی میں جگائی تھی رات میں کیا تھا میرے پیل تکنے لگی تھی اچانک سے تو پھر میں جا کے آرام کرنے لگی تھی کوئی کام نہیں کیا تھا کھانا بنایا تھا تھوڑا بہت کھاپی کے پھر میں جا کے آرام کرنے لگے یہ بول دیتے آرام کروں صبح کر لینا کیونکہ کام کرنے کا من تو ہوتا ہے لیکن پیچ میں کیا کچھ نہ کچھ پروبرم ہو رہی لگتے تو کھڑے کھڑے سارے کام کرنا پڑتا ہے کھڑے کھڑے سارے کام یہ ہی رہتا ہے سب کھڑے کھڑے لگانے پڑتا ہے جاتا تھا پیرو کے بار کھڑے 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 ہونا بھی صحیح نہیں ابھی ٹائنگ بھی مطلب ایسا چل رہا ہے تو پھر میں جا کے آرام کرنے لگی تھی پھر اس کے بعد من نہیں ہوا بلکل بھی پیر ایک ساتھ ایسے بھڑا کرنے لگی تھی بہت زیادہ تو بس آج کھڑوں گی ابھی ابھی صبح ہو گئی یہ تو میں ناستے میں سوچ نہیں کیا بڑھ تو سمجھ میں نہیں آتا روچ وہی مطلب کو آج آج آئے پرانٹھا آگئے کچھ 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 یہ تو دیکھتے ہو ابھی کیا بناتی اور ان کو بھی دھوکے مجھے ایسا ہی ہو رہا ہے پیر کرنے سب کو سامان کو دیرے دیرے اور آج کھو اس کے لئے چھولی باتورے بھی بنانے کیونکہ کتنی مطلب کیسے کر رہی تھی پھر اس نے آخر کھائے دیا میں نے صبح مطلب کہ دنوں سے بول رہی تھی تو میں نے اس کو بیپکو بنا دیا تھا مطلب اس سے بول دیا تھا میں نے کہا آج 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 کل 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 ایچا ایسے کر کے سام کو بنا ہوئی پھر کل تو جھگ کرنے لگی تھی نہیں آپ میرے کو روزی بنا دیتی ہو کبھی بولتی ہو آج کبھی بولتی ہو کل بناتی نہیں سام کو بلکل بھولی کھانے 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 کرتا تو چلی لگ جا ٹھیک پہلے آس کھانے بہت کھانے کھانے سو پیش جمع بھی جگہ ہو گئی ابھی دی بھی دس وجہ کا ہو گیا اور رات میں سونے کا من نہیں ہوتا ان کا اور صبح سوتی رہتی جب تک نیند پوری نہیں ہو جائے جب تک ہے نا ابھی جگہ جگہ ہوئی ہیں تو بس ان کو بروش وغیرہ کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو کچھ کھڑاتے ہیں مجھے پورا سپنا ہوں کیا تھا پورا سپنا چلو بعد میں بتانا ہے اوکی ابھی بتانا ہے بتاؤ تو جلدی سے سو گائے سبھی میں کرنے لگی ہوں سبجی کی تیاری سبجی میں بناوں گی چھولے کی سبجی کیونکہ پریشیس کی فرمائی سے تو تو ادھر میں گریبی کے لیے لے لی ہے پیاج لیسن اور ہری میں چھے ان کو پیس لیں گے اچھے سے اور ہم نے گیس پر رکھ دیا ہے کڑھائی کڑھائی میں تھوڑا سا ہی آئل ڈالا ہے کیونکہ زیادہ آئل یار ابھی کیا سبجی میں جیسے کی اوپر آئل آئل دکھتا ہے نا تو بلکل کھانی کا منی ہی نہیں کرتا ہے سبجی میں تو اب تو میں تھوڑا ہی کمی ہی آئل آئل بغیرہ کیونکہ ایوز کر رہی ہوں ابھی اس ٹائم تو بلکل بھی اچھا نہیں ہو رہی ایک تو گرمی ہے گرمی میں اوپر سے آئل بغیرہ سبجی دیکھ جائے نا تو منی نہیں ہوتا کھانے اندر سے تو بس ابھی میں نے مسالہ بھوڑھنے کی لیے ڈال دیا ہے پیاج بھگیرہ اور ادھر میں بنا لوگی ٹماٹر کی بھی پیوری اور ان کو پیس کے پھر جب یہ پیاج بھگیرہ اچھے سے بھوڑ جائیں گی تو اس نے یہ ٹماٹر کی بھی اوجی ڈال دی ہیں اور جو نورمل بیسک مسالی ہوتی ہیں وہ ہی ڈالیں زیادہ مسالہ بغیرہ نہیں اوج کروں گی میں کمی مسالہ ابھی گرمی میں اوج کروں گی کوئی گرم مسالہ بغیرہ زیادہ میں نہیں ڈالوں گی اس میں تو بس مسالہ بھج گیا تھا تو اس کے بعد میں نے جو بوائل کرے ہوئے چنے تھے وہ بھی اس میں ڈال دی اور تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے گھدگنے دیں گے ہاں اس میں تھوڑا سا میں نے جو کالی مرچی کا پاورا تھا وہ ڈالا تھا باقی کوئی مسالہ نہیں ڈالایا ہے اس میں اور اس کو اچھے سے کھڑکنے دیں گی یہ دیکھو اس طریقے سے سبجی ابھی صحیح لگ رہی ہے اس پر بلکل بھی آئل نہیں ہے تو آئل فری سبجی کھانی میں اچھا لگتا ہے بلکل آئل آئل بالی تو بہت گندا تو یہ میں صرف پریشیس کے لیے ہی بٹورے سیکھوں گی کیونکہ مجھے نہیں کھانا ہے آئلے اندر سے بلکل اچھا ہی نہیں ہو رہی تھی تو بس اس کے لیے ہی سیکھوں گی اس کو بہت پسند ہے بٹورہ بغیرہ تو چلو سیکھ دیتی ہوں ہم جا رہے ہیں سوپ پر تھوڑا بہت سامان لینے کے لیے راسن پانی کا تھوڑا ختم ہو گئے تو پھر ہاں اس کو بھی کچھ دلوانا ہے اور میں نے سوچے چلو تھوڑا ٹیلنا بھی ہو جائے گا اپنا باہر اور سامان بھی آ جائے گا تو پیدالی آئے ہم لوگ پیدالی تو آ گئے ہیں اور میں کچھ یہ زیادہ کچھ نہیں لگ جائے سامان سکر بغیرہ یہ سب ختم ہو گئے تھے تو بس یہ لے کے آئی ہوں ہوں اس کے لیے تھانے کی چیزیں لے کے آئی ہوں اور اس میں یہ پاپیس بغیرہ اور سرب بغیرہ یہ سب لے کے آگئی ہوں بہت گرمی ہے تو ابھی تو میں چینج کر لیتی میکسی ڈال لیتی ہوں اس کو تار کے باقی کام کرتی ہوں میں اپنی پانی بھی چالو کر کے آنا ٹکیم پانی گھدم ہو گیا بار ٹائم سے تو ابھی چالو کر کے آنے بھچائی گی پر بھرتا ہے بغیرہ اور یہ جھاڑو بغیرہ نکال ہو گئے اور یہ دیکھ رہے ہیں وہ کھانے میں لگی ہوئی ہیں بہار سے چیزیں آ گئے ہیں نا تو اس لیے لے کے آگئی تھی کیونکہ ابھی گرمی میں کوئی بہار بھی نہیں جا رہا رہا اور کبھی کبرا یہ مانگتی ہے جیسے روچ تو نہیں مانگتی ہے لیکن میں ان کو چھپا کے رکھ دوں گی اور باقی اس کو جیسے بچے کا من ہوتا ہے جب دے دو ایسی چیزیں یہ لے کے آئی رسکیٹ بگیرا تو دے دوں گی بس ایک ایک کر کے ایک دن میں ایک چیز اسے مانگتی ہے ابھی اس کو پتا چلیا کہ اتنا سارا لے کے آگئی ممی تو روچ مانگی میں نے پر اس کو سمجھا دی کہ ایک دن میں ایک ہی چیز ملے گی ٹھیک ہے تو بولی تھی ٹھیک ہے صبح سچا پہلے چینل کروں میں پہلے چینل کروں میں ابھی شہک پہ چلی میں اڈیو نہیں ہوں اور سب میں والوں ہوں اور سب میں لائے کرتے ہیں آپ لائے شہک کرتے ہیں اب دو نا جاندی کام کرنے دے پھر شہک پہ چلے گا ہی میرا ہی دونی والاٹ مجھا دیں سو ابھی میں کچھن میں آگئی ہوں ان سب ڈبے بغیرہ اور جو بھی سامان ہیں دھونے کا ان کو میں دھو کے اور بڑیا سے سکھانے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ کئی دنوں سے دھوئے بھی نہیں نہیں تھے تو پھر میں نے سوچا یہ کھالی پڑے ہیں اور ان کو دھو دوں گی دھو دھو کے سکھانے کے بعد میں ان کو کروں گی پیک پیک کر کے رکھ دوں گی ان کی سارے باکس رکھی ہیں میں نے باکس پیک ہی نہیں تھے کیونکہ جب چینج بغیرہ کرتے ہیں اس میں پروبلم آتی ہے ابھی کانچ کا سامان ہے فوٹنے کا تو اسی لیے ہم لوگ نہ سامال کے رکھ دیئے تھے باکس بغیرہ تو بس ابھی صبح تک یہ سوک جائیں گے ابھی میں ان کو دھو کے رکھ دیتی ہوں تو صبح میں ان کو پیک کر دوں گی اور یہ کچھ کھانے کی برطن تھے کھانا بغیرہ کھایا تھا تو ان کو لگے ہاتھ میں ان کو بھی ساپ کر دوں گی باکی زیادہ کچھ کام نہیں ہے سام کو اور کھانے بغیرہ سب سے فری ہو گئی تھے تو میرے پاس تائم بھی تھا تو میں صحیح فیل کر رہی تھی تو میں نے سوچا چلو کیوں نہ یہ سب کام نبٹایا جائے کیونکہ میں کرنے کی سوچتی ہوں تو کبھی کچھ ہو جاتا کبھی کچھ ایسا من نہیں ہوتا کرنے کا تو پھر ابھی من کر رہا تھا تو جب میرا من کرتا ہے جب میں کر لیتی ہوں تو بس من کر رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ لگے ہاتھ ان کو کر دیتی ہوں اور پریشیس بھی بار بار میرے پاس آ رہی تھی کیونکہ اس کو میری بنا چین پڑتا نہیں ہے جب تک ماما اس کے ساتھ نہ ہو تب تک وہ بار بار آتی رہتی ہے میں بول رہی تھی بیٹا بھی بس بس تو اس کی وجہ سے اور کام کرنے کا مطلب میں ایسے ہی کر جاتی ہوں تھوڑا دھیرے دھیرے کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ مستی کرتی رہتی ہے میں بھی اس کے ساتھ مستی کرتی رہتی ہوں تو بس ایسے ہی ٹائم کب نکل جاتا ہے ٹائم ہی کم پڑ جاتا ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ٹائم مطلب کتنے چھوٹے دن ہے جبکہ گرمیوں کے ٹائم ہے اور پھر بھی چھوٹا مستی کر رہی ہے میرے ساتھ کھیل رہی ہے بولڈی ہے پکڑم پکڑائی کھیلیں گے اور یہ دیکھو اس کو چھت پہ آنا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلنا پڑے گا تو بس ابھی میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں یہ ایسی میرا ٹائم نہ ہو جائے گا تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگتا ہے لیکن پر لائک و چینل کو سسپرائب